ایک چوبیس سال کا لڑکا چلتی ٹرین سے باہر دیکھ کر اونچی آواز میں چھلاتا ہے کہ دیکھو بابا درخت پیچھے رہ گئے ہیں ہم بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں باپ اس کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو کر مسکرہ دیتا ہے ایک نوجوان جوڑا بھی چوبیس سال کے لڑکے کے قریب بیٹا ہوا تھا اور غور سے اس کی حرکات کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور اتنی بچگانہ حرکتیں کر رہا ہے شاید یہ کوئی ذہنی مریض ہے جو اپنے باپ کو پریشان کر رہا ہے اچانک سے پھر لڑکا چل لائیا دیکھو بابا بادل بھی ہمارے ساتھ ساتھ باغ رہے ہیں آخرکار اس جوڑے سے رہا نہ گیا اور لڑکے کے باپ کو کہنے لگے کہ آپ اپنے بیٹے کو کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے بوڑے آدمی نے مسکرائیا اور کہا کہ ہم ابھی ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہی آ رہے ہیں لیکن ماہر نفسیات کے پاس سے نہیں ہم اسپتال سے واپس آ رہے ہیں میرا بیٹا فیدائشی اندہ تھا اس نے آج پہلی دفعہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا ہے آج چوبیس سال بعد اس کو اپنی نظر سے دنیا خود دیکھنے کا موقع ملا ہے اس کا یہ رویہ آپ کے نزدیک احمقانہ ضرور ہوگا لیکن میرے لیے یہ کسی موجزے سے کم نہیں ہے وہ جوڑا لڑکے کے باپ کے پاس آ کر بہت سے ان کہے الفاظ اور آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور ان کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کو بہت جلد ان کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا اور رائے دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ نہیں جانتے ہوئے کہ وہ کون ہے اور ان کو کیا مسئلہ ہے اس کہانے کا سچ بھی آپ کے لیے حیران کن ہے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی وجہے اور رائے دینے کی وجہے اپنی زندگی پر توجہ دے اس واقعے کو سن کر مصبت تبدیلی اپنے اندر ضرور پیدا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں روزانہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں شکریہ